موسکو میں 10 گھنٹے سے زیادہ تک دونوں کے ودیش منتریوں کے بیچ بیٹھک چلی سمجھوتے کے مطابق دونوں دیش ایک دوسرے کسینک واپس کریں گے جنگ میں مارے گئے جوانوں کے شو بھی واپس لوٹائے جائیں گے چودہ دنوں تک دونوں دیشوں کے بیچ جو مہا یدھ چل رہا تھا وہ اب اتحاس کے پنوں میں درج ہو گیا ہے لیکن اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ آگ آنے والے دنوں میں بھی بھڑک سکتی ہے فیلحال اسے شانت کرنے کی کوششیں کھی گئی ہیں آپ جانتے ہیں انیس سو ہنکیانوے سے انیس سو چورانوے اس کے بعد دو ہزار سولہ اور اس کے بعد دو ہزار بیس میں یہ چودہ دن فیلحال شانتی وارتہ ہو گئی ہے سیس فائر کے لیے دونوں دیش راضی ہو گئے ہیں لیکن کب تک یہ بڑا سوال منیش جاہاں ہمارے سواد آتا ہمارے ساتھ اور زیادہ جانکاری لے کر جڑ رہے ہیں منیش فیلحال تو یہ بہت اچھی خبر ہے پورے وشو کے لیے کہ یہ ایک تناؤ سے مکتی ملتی دکھائی دے رہی ہے لیکن اندیشہ یہ ہے کہ یہ شانتی بنی رہے دیکھیں دینے سے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ شنیوار کی یہ صبح دنیا کے ایک کونے میں شانتی کی سورج جس طرح سے اگرہا ہے وہ نشتر طور پر سواگت یوگ گئے اور ہمیں ہر سیس بات کا ہے کہ ٹی وی نائن بھارت ورک پر پچھلے دو دن سے ہم لگاتار یہ جانکاری اپنے درشکوں تک پہنچا رہے تھے کہ روس میں جب دونوں دیشوں کے ویدیشمنٹر کی بات چیت ہوگی وہ ایک نرنائک ہوگی اور یہاں سے جد ویرام کی شروعات ہو سکتی ہے وہ باتیں بہت جلدی سے آپ سے جاننا چاہتا ہوں ایک پہلے بھی انکیانوے سے چورانوے کے بیچ میں بھی دوہزار سولہ میں بھی روس نے مجلسطہ کی تھی معاملہ شانت کر آیا تھا اس بار اتنی دیر کیوں لگائی روس کی طرف سے مجلسطہ اتنی دیر میں کیوں ہوئی نمبر ایک نمبر دو پہلے جسر یہی پیٹرنڈ دکھائی دے گا ایک بار پھر سے روس نے مجلسطہ کی معاملہ شانت کچھ دنوں بعد پھر بھڑکنے کی آسنگ کا دیکھیں بلکل آپ کا کہنا واجب ہے اور روس نے واقعی میں کافی دیر ہی کی ہے لیکن چلیے دیر آئے درست آئے اور سوم بار کو جو میٹنگ ہونے والی ہے منٹ گروپ کی یعنی کی روس فرانس اور امریکہ کی جو ایک سینکت بیٹھک ہوگی جس پر مدیستہ کی اصل میں جمعیداری ہے اس کے پہلے روس نے یہ سوچا کہ اس کا کریڈٹ منٹ گروپ کو نہ جا کر روس اپنا برچس ایک بار پھر اس علاقے میں دکھا سکے اس لیے یہ ششفائر ابھی کر دیا گیا ہے آگے تمام جو اور سرسے ہیں اور آگے منٹ گروپ کی طرح سے اس جدبرام کو آگے لے کر جائے گا منیش بہت سنگشیب میں بتائیے گا یہ جو مرسنریز آ گئے تھے بتایا جا رہا ہے کہ ازربیجان کی طرف سے لڑ رہے تھے ان کو واپس بھیجنے کے سندر میں بھی کوئی بات ہوئی ہوگی کیا دیکھیں آپ تو جانتے ہی ہے کہ آتنگوادیوں کو جب آپ بلاتے ہیں تو وہ کیسے بھشماسون ہوتا ہے ایک بڑی چنوٹی ہوگی ازربیجان کے لیے ترکی کے لیے اور یا کہ یہ باقی یورپیوں کے لیے کہ آتنگوادیوں کو کیسے واپس بھیجنے کے لیے کیا آپ پر بھی برپا ہے جال سازی کا کہہر سپنے ٹوٹے آپ کے نہ گھر کے نہ گھات کے دیکھیں لٹ گھر ہر رات ساڑھے نو بجے فکر آپ کی